بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل کے اوپر آج عبادت کی رات ہے بہت بڑی رات ہے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک ملک پاکستان کو صحیح راستے پر چلائے اور ان کو ترقیت دے آمین سب سے پہلے تو جسے چاہے اللہ پاک عزت دے جسے چاہے اللہ پاک زلت دے عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسائی سین ہو رہا ہے اس کو اللہ پاک نے اتنی عزتوں سے نواز آئے اتنی عزت دے رہا ہے کہ پاکستان سے لے کر سعودی عرب تک عمران خان کے ڈنکے باج رہے ہیں یہ کیا پوری ڈیٹیل ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آج کے کیا سیاسی آلے والوے اسلام آباد سے بڑی بڑی خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے تو سعودی عرب میں کل ان کا نیشنل ڈے تھا اور اس کے اندر محمد بن سلمان اور عمران خان کا کلپ نیشنل انتھم کے اندر یعنی قومی جو ان کا ترانہ بنتا ہے اس کے اندر عمران خان اور محمد بن سلمان کا کلپ ایڈ کیا گیا کہ محمد بن سلمان جہاز سے اتر رہے ہیں اور عمران خان کو گلے لگا رہے ہیں تو کیا یہ بھی حادثاتی ہوا ہے کیا اس طرح کے موقعوں پر اس طرح کی چیزیں حادثاتی طور کے اوپر ہو جاتی ہیں کبھی بھی نہیں یہ ایک ریاستی پالیس ہی ہوتی ہے یہ ایک میسج ہوتے ہیں جو بتائے جاتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے یہ جو سارے لفاف صحافی کہتے تھے جی سعودی عرب نراض ہو گیا عمران خان نے اس کو نراض کر دیا دیکھ لیں کہ ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ ان کے نیشنل انتھم کے اندر اس جو کلپ آتے ہیں ویڈیو کلپ جو ان کے مواقع ہوتے ہیں اس کے اندر کسی پاکستانی لیڈر کی آئے تک تصویر آئی ہو اور عمران خان کی آئی ہے اور وہ بھی نہ کوئی اس ٹیم کوئی گورنمنٹ میں ہیں نہ کچھ بچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے اس کے باوجود یہ انڈیکیشن آنا سعودی عرب کی طرف سے محمد بن سلمان کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ عمران خان کی کیا پپلرٹی ہے عمران خان کیا چیز ہیں آج عمران خان کے وکلا اسپیشلی جو مروت صاحب ہیں وہ اور بابا روان صاحب اور ایک وکیل اور بھی تین وکیل ان سے ملے اور ان سے ڈسکیشن ہوئی ایک تو انہوں نے کہا کہ ادھر میں تھوڑا ڈسٹرب ہوں اٹک میں میں ٹھیک تھا کیونکہ ادھر واق کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے ادھر واق کرنے کی جگہ بہت تھی ابھی تک مجھے واق کرنے کے لیے کوئی ایریا نہیں دے رہے جہاں میں واق کروں دوسرا اس نے کہا ہے کہ میری طرف سے پی ٹی آئی کے کارکنان کو اور عوام کو یہ پیغام پہنچا دو کہ بھئی اب خوف کے بت توڑ دو اب جس خول کے اندر جتنا عرصہ ہم نے گزارنا تھا گزار لیا اب ذرا باہر آئیں اور ایکٹیو ہو کے اپنی پالیسی اختیار کریں اور اپنی پارٹی کو کریں اس کو مضبوط کریں یعنی کہ جو پہلے ڈر خوف تھا چھپنا چھپانا اب وہ کہانیاں ختم اب میدان میں آ جائیں اور انہوں نے یہ واضح پیغام دیا کہ مجھے کسی ڈر پوک کی ضرورت نہیں ہے میری پارٹی کو وہی لوگ چلائیں جو دلیر ہیں جو نڈر ہیں جن کے دل سے خوف کے بت ٹوٹے ہوئے وہ میری پارٹی میں آئیں مجھے ڈر پوک لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے پارٹی کو ہدایت دی کیے اسپیشلی کور کمیٹی کو کہ آپ جتنا جلدی ہو سگے کے پی کے اندر ورکر کنونشن احتمام کریں اور ایک بڑا ورکر کنونشن کریں ان سے تقریر کریں اور پارٹی کا لا عمل اگلا بتائیں لیکن اس سے پہلے ایک موجزہ ہو جاتا ہے کرک عمام کو یہ میسیج پہنچتا ہے کہ عمران خان نے یہ میسیج دیا ہے آج وہ میسیب لیول کے اوپر پورا کرک بار آ جاتا ہے پورا کے پی کے پولیس روک رہی ہے آنسو گیز شیلنگ کر رہی ہے لیکن وہ شخص رک نہیں رہے وہ لوگ رک نہیں رہے اور سارے بار آ رہے ہیں اور یہ کھلا واضح پیغام ہے کہ عمام نے خوف کے بت توڑ نہیں دیئے بلکہ سمندر برد کر دیئے ہیں اب عمام پیچھے رکنے والی نہیں ہے لیڈر کا صرف ایک میسیج آیا ہے کہ بھئی اب اس پالیسی کی کہانی ختم اب نئی پالیسی کے ساتھ اب ذرا فائٹنگ موڈ میں آ جاؤ اور باہر نکلو اور یہ خوف کے بت توڑ دو یہ عمران خان کی نئی پالیسی ہے عمران خان کہتے ہیں کہ بھئی مجھے صاف اور شفاف الیکشن چاہیے باقی مجھے کوئی ڈیل کی ضرورت نہیں نواز آئے شباز آئے جو آئے آج آئے مجھے اس کی پیرواہ نہیں ہے دوسری طرف فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ کھیچی جا رہے ہیں کام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جرنیلوں کا بھی اعتصاب ہوگا اور جو فیضابہ دھرنا تھا اس کے حوالے سے آج دوبارہ ہیرنگ ہوئی ہے تو اس میں اس نے اڑا کے رکھ دیا اس نے اسپیشلی وہ جو طاہرل قادری صاحب تھے اس کو ٹانٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ صاحب کدھر ہیں جو جمہوریت کا نعرہ لگا کر آئے تھے تو یہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اب ایکشن میں آ چکے انہوں نے کہا جی جرنیلوں کا بھی اعتصاب ہوگا اور جرنل فیض امید اور جرنل اپنا باجوا صاحب اسپیشلی سمجھ لو یہ ان کی طرف اشارہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس کے گلے میں پھندہ پڑتا ہے جی ایش کیو بھی پیچھے ہٹ رہا ہے اب وہ بھی اس کو چیلنج نہیں کر رہا جو جس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے لیکن یہ ابھی تک سوالیاں نشان ہے کہ کیا کرتے ہیں لیکن نواز شریف مکمل طور کے اوپر لیٹ چکے ہیں اس کی پارٹی صفائیاں دے دے کے مر گئے جی ہم کوئی اعتصاب نہیں کریں گے خدا رہا ہماری جان چھوڑو اور دوسری طرف عمران خان کا لیول یہ جی دیکھ لے کہ سعودی میں بھی اس کے ڈنکے پورے باہر امریکہ یورپ ادھر بھی ان کے ڈنکے اور کل ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہوا تو اس نے سوشل میڈیا کے اوپر دھوم مچا دی چھل کسی جھلک تھی جالی کے اندر سے عمران خان کے تصویر جب لے کے اڈیالا جیل جا رہے تھے اور اڈیالا جیل میں ان کو جی سی کلاس دی گئی ہے بی کلاس سے نکال کر حالانکہ بی کلاس جو سابق پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے لیکن اس سے نکال کر انہیں سی کلاس دی گئی ہے تو کوئی کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں مجھے سی میں رکھیں ڈی میں رکھیں یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ میرا ایشو نہیں ہے ایشو ایک ہی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن دوسری طرف کاکڑ صاحب کے دوریں ختم نہیں ہو رہے اور وہ سعودیہ پہنچے ہوئے دیکھیں پانچ دن کا سرکاری دورہ تھا اور پندرہ دن ہو گئے غائب ہیں یورپ امریکہ جہاں لندن پتہ نہیں بڑی بڑی ملاقاتیں ان کا بیانیاں دینا نواز شریف کو ڈیفرنڈ کرنا اور پھر سعودیہ پہنچ جانا یہ ایک کوئی چیزیں سمجھ سے باہر ہیں لیکن ان کے ہوتے ہوئے ادھر یہ میسج آ جانا کہ ہم عمران خان کو چاہتے ہیں اور عمران خان کی ویڈیو کلپ محمد بن سلمان اپنے نیشنل انثم کے اندر جاری کر دے تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے سمجھنو کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے کہ باقی ملک کیا چاہتے ہیں چین آپ سے نراز ہے چین کے بارے میں میں مکمل ویڈیو انشاءاللہ اگلے بلاغ میں ضرور بتاؤں گا کہ وہ کس لیول پہ ان سے نرازگی ہو چکی ہے اور وہ اب کیا چاہتے ہیں لیکن یہ بڑی خبریں تھیں عمران خان کی پاپلرٹی عمران خان کی وکلا سے ملاقات اور پارٹی کا اگلا لاحی عمل اور کے پی کے اندر عمام کا اتنا باہر نکلنا یہ ایک میسج ہے سمجھنے والوں کے لیے بہت ہے اب تک کے لیے اتنی اپنا بہت سرہ خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم